بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عمدد ساکب ہے اور میں ادارہ اخوت سے منسلک ہوں مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ ریڈیو پاکستان لاہور کی پچاسی بھی سالگرہ منائی جا رہی ہے تو اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا اور ریڈیو اور پیغامر آسانی یہ ایک کسی بھی قوم کسی بھی معاشرے کسی بھی سماعت کی تعمیر کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے پچاسی سال میں ریڈیو پاکستان لاہور نے اور پھر اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان نے جس طرح اس ملکی لوگوں کی رہنمائی کی ہے ان کی خدمات کی ہیں اور امید اور یقین کے چراغ روشن کیے ہیں وہ انتہائی قابل تعریف ہیں یہاں پر انٹرٹینمنٹ بھی ہے یہاں پر عدب بھی ہے یہاں پر تہذیب کے چراغ بھی جلے اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپنی گفتگو کی علو دانش کے موتی بکھیرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راہ عمل بھی دکھائی اور مختلف حوالوں سے تمام تر جو خدمات ہو سکتی ہیں کسی بھی معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ہمارا ریڈیو پیشے نہیں رہا تو اس خوبصورت موقع پر مبارک بات بھی دی جا سکتی ہے اور مستقبل کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا وطن آج کل کچھ مشکلات میں گھیرا ہے لیکن انہی کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنی نئی نسل کی خصوصاً تربیت کر سکیں اور ان کو بتا سکیں گے پاکستان کے حصول کا مطلب کیا تھا اور ہماری منزل کیا ہے تو یہ ایک اور خوبصورت راستہ بن سکتا ہے تو یہ ماضی کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ بھی کرنے کا ایک موقع ہے اور پھر اپنا کچھ محاصبہ کرنے کا موقع بھی ہے کہ کیا ہم نے اپنا کردار سو فیصد ذمہ داری سے ادا کیا اور پھر اس کو ساتھ ساتھ ایک اہد بھی ہے ایک وعدہ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے کہ ہم اگلے آنے والے سالوں میں کس طرح سے اس میڈیا کے ذریعے سے اپنے ملک کی تعمیر کا فرید اثر انجام دیں گے جنگ ہو یا امن ہر دو حالت میں ریڈیو نے پاکستان کے عوام کی رہنمائی کی ہے اور ان کو ایک خوبصورت طریقے سے زندہ رہنے کا پیغام دیا ہے تو آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ پاکستان کی تعمیر میں اور بڑا کردار ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ادا فرمائے جزاکاللہ موسیقا